السلام علیکم میں ہوں تنویر اسکر اور آپ دیکھ رہے ہیں تنویر بھائی یوٹیوب چینل بھائی رات کے تقریباً تین بجے کا ٹائم ہے اور میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ آج رات کو ہی یوٹیوب کیو پر ایک اپ ڈیٹ آئی ہے اور یہ اپ ڈیٹ واقعی بہت کمال کی اپ ڈیٹ ہے اگر آپ ایک یوٹیوبر ہیں تو یہ اپ ڈیٹ سن کر سمجھ کر آپ سب نے انشاءاللہ خوش ہو جانا ہے تو بینا ٹائم ویس کی آتے ہیں اس اپ ڈیٹ کی طرف کیونکہ یہ ویڈیو ریکارڈ کرنے کے بعد بھائی میں نے بھی سونا ہے اب اس اپ ڈیٹ کو تھوڑا سا آپ سمجھ لیں یہ جو اپ ڈیٹ آئی ہے نا یہ کمیٹی گائیڈ لائن وارننگ کو لے کر آئیے سٹرائک کو لے کر نہیں وارننگ کو لے کر آئیے ابھی تک کیا ہو رہا ہے اور آنے والے ٹائم کے اندر کیا ہونے والا ہے دونوں چیزیں میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں دیکھیں مثال کے طور پہ اس وقت آپ نے ایک ویڈیو بنائی اور اپنے چینل کے اوپر اپلوڈ کر دی اور یہ جو آپ کی ویڈیو ہے یہ کمیٹی گائیڈ لائن پولیسیز کی وائلیشن کر رہی ہے تو یوٹیوب کیا کرتا ہے ڈائریکلی پہلی دفعہ آپ کو کمیٹی کی سٹرائک نہیں دیتا بلکہ آپ کو وارننگ دیتا ہے تو یہاں تک تو آپ کو بات پتا ہے کہ اگر آپ کمیٹی گائیڈ لائن کی پولیسیز کی وائلیشن کرتے ہیں تو پہلی دفعہ جو چیز آپ کو ملتی ہے وہ کمیٹی گائیڈ لائن کی وارننگ ملتی ہے اب جب آپ کو وارننگ ملتی ہے اس وقت یہ سسٹم چل رہا ہے کہ آپ اپیل کرتے ہیں اگر آپ کی اپیل ایکسیپٹ ہو جاتی ہے تو آپ کی وارننگ ختم ہو جاتی ہے لیکن عام طور پہ یہ جو اپیل ہوتی ہے وارننگ کی عام طور پہ یہ ریجیکٹ ہی ہوتی ہے تو اگر آپ کی وارننگ والی اپیل ریجیکٹ ہو جاتی ہے تو اب یہ وارننگ ہمیشہ ہمیشہ آپ کے چینل کے اوپر پڑی رہتی ہے یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتی اب اسی چیز کو لے کر یوٹیوب نے ہمیں اپ ڈیٹ کیا ہے اور بڑی کمال کی اپ ڈیٹ دی ہے اب جو اپ ڈیٹ دی ہے اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں یوٹیوب کا یہ کہنا ہے کہ اب آنے والے ٹائم کے اندر ہم یہ کریں گے کہ اگر آپ کے چینل کے اوپر کمیونٹی گائیڈ لائن کی وارننگ آ جاتی ہے سٹرائک نہیں میں وارننگ کہہ رہا ہوں آپ کے چینل کے اوپر وارننگ آ جاتی ہے تو ہم آپ کو ٹریننگ کورس کروائیں گے یہاں پر یا یہاں پر میں آپ کو ایک سکرین شورٹ دکھا رہا ہوں اس طرح سے لائنز لکھی ہوئی آئیں گی کچھ کوئیسٹنز ہوں گے ان کے تھرو آپ کو سمجھایا جائے گا اب جس طرح سے یوٹیوب نے ایکزمپل دی ہے ایڈوکیشنل ویڈیو بنائی سیکشوال ہیلتھ کو لے کر اور یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ کر دی لیکن یوٹیوب کے الگوریثم نے آپ کے اس کانٹین کو پک کیا اگر یوٹیوب اس کو یہ مانے کہ آپ کی جو ویڈیو ہے یہ ایڈوکیشنل پرپس کے لیے نہیں بنائی گئی ہے یا پھر آپ نے جو چیزیں دکھائی ہیں وہ صحیح طریقے سے نہیں دکھائی ہیں اگر یوٹیوب کا الگوریثم یہ مان لے کہ آپ نے ہماری پولیسیز کی وائلیشن کی ہے تو اب یوٹیوب کیا کرے گا آپ کو کمیونٹی گائیڈ لائن کی وارننگ دے دے گا تو یوٹیوب کا یہ کہنا ہے کہ مان لیں آپ کو اگر اب وارننگ مل جاتی ہے تو ہم آپ کو ٹریننگ کورس کروائیں گے جب آپ ٹریننگ کورس کریں گے اس کے بعد اگلے نوے دنوں تک اگر آپ اسی پولیسی کی دوبارہ وائلیشن نہیں کرتے تو نوے دنوں کے بعد آپ کے چینل سے اس کمیونٹی گائیڈ لائن وارننگ کو ہٹا دیا جائے گا ریموف کر دیا جائے گا پہلے یہ ہوتا تھا کہ کمیونٹی گائیڈ لائن کی وارننگ کبھی بھی آپ کے چینل سے ختم نہیں ہوتی تھی اگر آپ کی اپیل ریجیکٹ ہو جاتی تو وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتی تھی لیکن اب یہ ہے کہ اگر آپ کے چینل کی اوپر وارننگ آگئی جس پولیسی کی آپ نے وائلیشن کی ہے یوٹیوب آپ کو وہی پولیسی سمجھائے گا میں نہیں سکھاؤں گا یوٹیوب سکھائے گا اور سیکھنے کے بعد اگلے نوے دنوں تک اگر آپ نے اسی پولیسی کی دوبارہ وائلیشن نہیں کی تو نوے دنوں کے بعد آپ کی کمیونٹی گائیڈ لائن کی وارننگ ریموف ہو جائے گی اور اگر نوے دنوں کے اندر آپ نے دوبارہ اسی پولیسی کی وائلیشن کی تو آپ کے چینل کے اوپر کمیونٹی گائیڈ لائن کی پہلی سٹرائک آ جائے گی اب یہاں پر آپ کے مائن میں ایک سوال آ رہا ہوگا کہ تنویر بھائی مان لیں میرے چینل کے اوپر ایک کمیونٹی گائیڈ لائن کی وارننگ آ گئی اس کے بعد یوٹیوب نے جو کورس کروانا ہے وہ کورس میں نے کر لیا مطلب وہ کچھ لائنز ہوں گی کچھ کوسچنز ہوں گے وہ آپ نے پڑھنے ہیں سیکھنے ہیں اس کے بعد نوے دنوں تک اگر میں نے دوبارہ اس پولیسی کی وائلیشن نہیں کی اور نوے دنوں کے بعد یہ کمیونٹی گائیڈ لائن وارننگ میرے چینل سے ریموو ہوگی ختم ہوگی اب اس کے بعد دوبارہ اگر میں اسی پولیسی کی وائلیشن کرتا ہوں نوے دنوں کے بعد تو اب کیا ہوگا اب مجھے سٹرائک ملے گی یا پھر دوبارہ سے وارننگ ملے گی تو یہاں پر یوٹیوب کا یہ کہنا ہے کہ آپ کو سٹرائک نہیں ملے گی اب دوبارہ سے آپ کو کمیونٹی گائیڈ لائن کی وارننگ ملے گی اور جب دوبارہ سے وارننگ ملے گی تو دوبارہ سے یہ ٹریننگ کورس کا اپشن آپ کے پاس آ جائے گا دوبارہ سے آپ نے ٹریننگ کورس کرنا ہے اور اس کے بعد نوے دنوں تک اپنے چینل کے اوپر دوبارہ اس پولیسی کی وائلیشن نہیں کرنی ہے تو نوے دنوں کے بعد آپ کی دوسری جو وارننگ ہوگی یہ بھی ریموو کر دی جائے گی لیکن نوے دنوں کے اندر اندر اگر آپ اسی پولیسی کی دوبارہ وائلیشن کریں گے تو آپ کو کمیونٹی گائیڈ لائن کی پہلی سٹرائک ملے گی یہاں پر یوٹیوب کا یہ کہنا ہے کہ ہم اپنی کمیونٹی گائیڈ لائن کی پولیسیز کو چینج نہیں کر رہے یاد رکھیں یہاں پر پولیسی کے اندر کوئی چینج نہیں ہو رہا کمیونٹی گائیڈ لائن کی جو وارننگ کا سسٹم ہے اس کو یوٹیوب نے چینج کر دیا ایسے بہت بڑے بڑے یوٹیوبرز کو میں جانتا ہوں جن کے چینج کے اوپر آج بھی کمیونٹی گائیڈ لائن کی وارننگ پڑی ہوئی ہے ان میں سے آپ کے بہت بڑے بڑے یوٹیوب کے ٹیچرز بھی ہیں میں نام نہیں لوں گا ان کے چینج کے اوپر بھی کمیونٹی گائیڈ لائن کی وارننگ پڑی ہے تو اب وہ سارے خوش ہو رہے ہوں گے کہ ہمارے چینج سے بھی کمیونٹی گائیڈ لائن کی وارننگ ریموو ہو جائے گی تو ڈیفینیٹلی ریموو ہوگی اور اگر آپ کے چینل کے اوپر پہلے سے وارننگ پڑی ہے اب آپ نے یہ بھی پوچھنا ہے کہ تنویر بھئی اگر ایک مہینہ دو مہینے تین مہینے پہلے سے کوئی وارننگ پڑی ہے تو کیا اس کو بھی ہم ریموو کروا سکتے ہیں تو بلکل آپ ریموو کروا سکتے ہیں وہ جو ٹریننگ کورس ہوگا نا وہ جو کچھ کوئیسٹینز ہوں گے آپ نے پڑھنے ہوں گے سمجھنے ہوں گے وہ آپ کریں گے اس کے بعد نوے دنوں تک اپنے چینل کو صاف سترا رکھنا ہے دوبارہ اس پولیسی کی وائلیشن نہیں کرنی ہے تو بھئی آپ کے چینل کے اوپر بھی جو کمیونٹی گائیڈلائن کی وارننگ پڑی ہے نا وہ ختم ہو جائے گی ریموو ہو جائے گی اب یہاں سے یوٹیوبرز کو ایک بہت بڑا فائدہ ہونے والا ہے کہ کمیونٹی گائیڈلائن کی سٹرائکس کافی حد تک کم ہو جائیں گی کیونکہ نوے دنوں کے بعد جب یہ وارننگ ریموو ہو رہی ہے اور دوبارہ سے آپ سے یہ غلطی ہو رہی ہے تو دوبارہ سے کورس کر کے دوبارہ سے آپ اس کو ختم کروا سکتے ہیں اگر اپڈیٹ اچھی لگی ہے سمجھ میں آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اگر سمجھ میں نہیں آئی ہے ویڈیو کو دوبارہ سے شروع سے دیکھیں تو انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی رات کے تین وجہ میں ایسے ہی سمجھا سکتا تھا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ